بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرائیم منسٹر عمران خان کے جانب سے یہ جو صحت کارڈ کی سہولت یا اسے آپ قومی کارڈ کہہ سکتے ہیں اس کی سہولت جو جاری کی گئی ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ اس کی مدد سے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور تیسے نمبر کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے لوگ اس آفر کو حاصل کرنے کے لیے مین کے اہلیت رکھتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اہلیت کی اس کو اہلیت کو لے کے بسی کلی ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ شاید محکومت پاکستان کی طرح سے جتنی بھی اس طرح کی سکیمز آتی ہیں وہ شاید غریب طبقے کے لیے مخصوص ہیں مگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو صحت کارڈ ہے اس کا غریبی امیری کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے بسی کلی یہ ایک الگ پروگرام ہے حکومت پاکستان کا جس کے اندر وہ سرکاری ہوسپیٹال ان کی جو نویت ہے فری آف کوسٹ چیک اپ کو اس کو چینج کر کے بسی کلی وہ ایک انڈیپینڈنٹ وہ ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں جس کے لیے انہیں ضروری تھا کہ ہر جو پاکستانی ہے لیکن ابھی چونکہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ چند صوبوں میں ہیں اس لیے انہوں نے صوبائی سطح پر یہ کام کر کے ہر صوبے کو مسال کے طور پر جو جو ان کی حکومت کے اندر ہے انہوں نے ان تمام صوبوں کے جو شہری ہیں مسال کے طور پنجاب کے پی کے ابھی جس میں سٹارٹ ہے کے پی کے میں ہو چکا ہے اور اس کے بعد ان کا آرادہ ہے بلچستان گلگی طور کشمیر کے ان کے تمام شہریوں کو خواہ ان کا کتنا بھی سورس اف انکم ہے اور ان کے پاس کتنی سٹرانک ان کی معیشت ہے لیکن سب کو اس چیز کے لیے انہوں نے اہل کیا ہے کہ وہ صحت کارڈ یا قومی کارڈ جو ہے وہ حاصل کر سکے اور اس کے اندر کسی قسم کی آپ کے فنانشل سٹیٹس یا آپ کے سورس اف انکم کو مدنظر نہیں رکھا گیا جسٹ اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ پنجاب کے ڈومیسائل ہولڈر ہوں سیکنڈلی بات آ جاتی ہے آپ کے پاس ایک ویلیڈ سی این ایسی کارڈ ہو آپ کا جس جو آور ڈیٹ نہ ہو اور اس کے علاوہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی ایک خاندان کے لیے ایک صحت کارڈ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا کیونکہ یہ خاندان کی بیسز کے اوپر یہ کارڈ جاری کیا جائے گا اور جب تک آپ کسی فیملی ہولڈر مثال کے طور پر نادرہ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے کہ آپ میریڈ ہیں اور آپ کی ایک فیملی ہے تب تک آپ کے نام کا کارڈ جو ہے ایشو نہیں کیا جائے گا بلکہ اگر آپ ان میریڈ ہیں اور آپ ایک فیملی میں رہ رہے ہیں تو آپ کے والدہ صاحب کے نام یا آپ کی والدہ جو بھی آپ کے گھر کا جو گارڈین ہے بسیکلی اس کے نام پہ یہ کارڈ ایشو کیا جائے گا اور آپ کو اور آپ کے دیگر جو افراد خانہ ہیں اس کو اسی ایک کارڈ جس کی لیمٹ جو ہے سالانہ دس لاکھ روپیہ رکھی گئی ہے اس کے تحت پاکستان میں علاج فری دیا جائے گا اب اہلیت کا آپ کو پتا چل گیا لیکن اب بات کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ کارڈ آپ نے حاصل کیسے کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ یکم جنوری بیس سو بائیس سے حکومت پنجاب نے پنجاب بار میں اس کارڈ کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا ہے اب بات ہے کہ اس کارڈ کو آپ نے لینا کیسے ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو پہلا کام ہے آپ نے وہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا سی این ای سی نمبر جو ہے وہ آپ نے ایٹ فائی ڈبل زیرو پچاس سی سو پہ آپ نے میسیج کرنا ہے اس میسیج کے بعد آپ کو ایک کنفرمیشن میسیج آ جائے گا آپ کے نام کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے دیگر جتنے بھی فراد خانہ ہیں جتنے تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں وہ جو سکیم ہیں اس کے لیے اہل ہیں اور فردر جو مسجد معلومات کے لیے آپ کو فلان جگہ پہ اب رابطہ کرنا ہوگا اس کے اندر آپ کو ایک نمبر دیا جاتا ہے وہ نمبر ہے 08 000 9009 اس نمبر کے اوپر آپ کال کریں گے اور کال کرنے کے بعد آپ مکمل ٹیل ان سے لیں گے کہ آپ کو یہ کارڈ کہاں سے لینا ہے اور جو اس کا ترکے کار حکومت پاکستان نے وضع کیا وہ یہ ہے کہ آپ جس زلہ میں آپ کا ڈومی سیل بنا ہوا ہے اس زلے کے تمام جو ہسپیٹلز ہیں بڑے چھوٹے جس میں دسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپیٹلز آپ سے بڑھا ہے اس کے بعد تحصیل ہیڈکوارٹر اس کے بعد بیسک ہیلتھ یونٹ جتنے بھی ہوتے ہیں اور رورل ہیلتھ سینٹرز جتنے بھی ہیں ان سب میں آپ کو قریب ترین دیکھ کے آپ کو وہ کارڈ کی فسیلٹی جو ہے مہیا کی جائے گی وہاں مختلف بینچ بنیں گے اور کاؤنٹرز ہو گئے آپ اپنے آپ نے اپنا سینٹ ایسی اوریجنل لے کے وہاں ان کے پاس جانا ہے اور انہیں آپ نے اپنا اندراج کروانا ہے تو وہاں سے آپ کو ایک ایشو کر دیا جائے گا کارڈ جو ایک یونیک آئی ڈی نمبر کے ساتھ ہوگا اور وہ آئی ڈی نمبر آپ کے خاندان کے لئے وہ ریجسٹر ہوگی پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایٹ فائیو ڈبل زیرو کا جو نمبر میں نے بتایا ہے اس کے اوپر لیجیبیلٹی چیک کرنے کے علاوہ حکومت پاکستان کی طرف سے پی ایم ہیلتھ پروگرام کے نام سے ایک ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے صحت سہولت پروگرام مثال کے دور اس اس پی جو ایک ان کا سکیم ہے حکومت پاکستان کی ان کی ویب سائٹ جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس لنک پہ کلک کر کے بھی آپ یہ ساری کی ساری انفرمیشن جو اپنی اہلیت کے بارے میں ہے وہ لے سکتے ہیں ادھر آپ نے سین ایسی اندراج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سمیٹ کروانے کے بعد آپ کو وہاں ویب سائٹ کے اوپر آپ کو اہلیت کا میسیج مل جائے گا اچھا اب چلتے ہیں کہ اس صحت سہولت کارڈ اس سے آپ کو ملنے والا کیا ہے آپ کتنی رینج میں آپ اس کا علاج کروا سکتے اور کس کنڈیشن میں کونسی ایسی کنڈیشن ہوگی کہ جس کنڈیشن میں آپ کو یہ سہولت دی جائے گی اور آپ کو اس سہولت لینے کے لیے کن کن ہسپیٹلز میں جانا پڑے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جو سہولت ہے یہ دی جائے گی سالانہ ایک خاندان کو دس لاکھ تک کی نمبر ون سیکنڈی آپ کو یہ جو صحت کارڈ ہے اس کارڈ کو آپ صرف اور صرف تب استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کسی بھی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوں گے مثال کے طور پر آؤٹ ڈور جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگئے نزل از کام خانسی بخار اس کے لیے آپ کو یہ صحت کارڈ جو ہے وہ کسی قسم کی ہیلپ نہیں کرے گا کسی قسم کی آپ کو فنانشل ایڈ نہیں دے گا جو کے انرول ہسپیٹل میں نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ انرول ہسپیٹل کی لسٹ جان سکیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ پی ایم ہیلتھ پروگرام ہے اس کے اوپر جائیں اور انرول ہسپیٹل ان کی لسٹ شامل ہے و پورے پاکستان کے ہسپیٹل سب ہی اس کم ملیں گے آپ اپنا سرچ کرنا چاہیں یا پروینس سرچ کرنا چاہیں تو وہاں آپ کو نام مل جائیں گے اس میں پرائیویٹ ہسپیٹل بھی شامل ہیں لیکن وہ ہسپیٹل جو حکومت پاکستان نے اس کام کے لئے انرول کی ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی سرکاری ہسپیٹل ہیں ہمارے کسی بھی لیول کے آپ ان ہسپیٹل کی بھی لسٹ سرچ کر سکتے ہیں لیکن ابھی لمحہ بلمحہ اس چیز کے اوپر مزید کلیریفائی کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ہسپیٹل ہیں جو ترشری کیر ہسپیٹل ہیں اس کے اندر بھی یہ فسیلٹی دی جا رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ چھوٹے ہسپیٹل ہیں سرکاری جیسے بیسک ہیلتھ یونٹ یا رورل ہیلتھ سینٹر تو ان کے اندر اس فسیلٹی کو کس حد تک جاری کیا جائے گا یہ ابھی چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے اس سہولت کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ جب بھی آپ کسی ہسپیٹل میں جائیں گے تو وہاں صحیح سہولت پروگرام ایس ایس پی کے جو ہیں ایک دفتر بنے گا وہ دفتر والے لوگ مجود ہوں گے آپ نے ان کو جا کے کارڈ دکھانا ہے اور آپ نے اس کارڈ کے ذریعے سے ان سے انفرمیشن لینی ہے اپنی سارے ڈیزیز کے بارے جو بیماری ہے وہ آپ سارے کاغذات آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کو مخصوص فنڈ جو بھی آپ کاغذات کے پر منشن ہوگا ہسپیٹل کی طرف سے وہ آپ کے کارڈ میں سے آپ کو ایشو کر دیں گے ہسپیٹل دارہ قومی کارڈ اس کے بارے میں تمام انفرمیشن مل چکی ہوگی اگر مزید کسی قسم کی آپ کو اس کے بارے میں تشویش ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی یکم جنوری 20 22 چونکہ کارڈ کی آپ جلد جلد اپنے جو متلکہ دسٹیبیشن سینٹر ہے وہاں سے اپنا کارڈ وصول کریں دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں